ناظرین آپ دیکھیں ما شاء اللہ ہمارے نمک پارے بہترین تیار ہیں بیسن کے نمک پارے ہیں ناظرین اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں اس میں میں نے میدہ اور بیسن دونوں کو مکس کیا ہے اس کا جس طرح لکھ زبردست ہے اسی طرح یہ کرسپی بھی ہیں اور ٹیسٹی بھی ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین سب سے پہلے درود السلام ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے نمک پارے انشاءاللہ اپنے انداز سے انشاءاللہ یہ نمک پارے انشاءاللہ بہترین بھی ہوں گے اور یہ بازار سے آدھے قیمت میں بھی انشاءاللہ آپ کو پڑھیں گے اس کے لئے میں نے لیا ہے میدہ ناظرین یہ ایک میدہ ہے ناظرین آپ پوانٹنٹی کو نوٹ کر لیں اگر آپ کو پھر زیادہ بنانا ہو تو اس پوانٹنٹی کو آپ اس تناسب سے بڑھا دیں اور یہ ناظرین ہے ہاف کپ بیسن بیسن میں نے ہاف کپ لیا ہے آپ بالکل اس کو ایپل بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے ناظرین سب سے پہلے ہم لیں گے میدہ بول میں میں نے ڈال دیا ہے اور ناظرین ہاف کپ اس میں میں نے ڈال دیا ہے بیسن ناظرین یہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ہے اور ایک ٹی سپون ناظرین یہ ہے راجوائن ناظرین یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو ناظرین ہم نے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے انشاءاللہ ناظرین یہ زبردست زبردست نمک پارے ہوں گے انشاءاللہ ناظرین یہ اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون آئل اور ناظرین یہ آئل بھی ہم نے اسی طرح اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ناظرین آئل ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارے جو نمک پارے ہوں گے وہ خستہ ہوں گے انشاءاللہ بہترین ہوں گے اور اس میں ناظرین اجوائن جو ہے اس کا اپنا مزہ بھی ہے انشاءاللہ ٹیس بھی بھی اچھا لگے گا آپ کو اور اجوائن جو ہے یہ ویسی بھی اس کے اپنے فائدے ہیں تو اجوائن کے فائدوں سے بھی انشاءاللہ آپ لوگ مستفید ہوں گے اب ناظرین ہم اس میں ڈالیں گے توڑا پانی پانی آپ نے توڑا توڑا ڈالنا ہے تاکہ آپ سے زیادہ پانی نہ چلا جائے اس میں یہ جو آپ روٹین میں جو آٹا گونتی ہیں اس سے توڑا سا سخت ہونا چاہیے ٹھیک ہے ناظرین توڑا سا پانی اور ڈالیں گے اسی طرح آپ توڑا توڑا پانی ڈالیں گے ناظرین اگر آپ سے آٹا فار اگزامپل آپ سے پانی زیادہ ہو گیا تو پھر اس کا علاج یہ ہی ہے کہ آپ پھر اس میں بیسن یا میدہ اور ملا دیں اس کو اچھی طریقے سے ہاتھوں سے انشاءاللہ گوننا ہوگا اچھی طریقے سے ہم یہ گون کے پھر میں انشاءاللہ آپ کو ڈو بنا کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں ڈو میں نے اس طرح بنا دیا ٹھیک ہے ناظرین اب اس ڈو کو ہم رکھیں گے پندرہ من کیلئے انشاءاللہ اور پندرہ من کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے پندرہ من ہو گئے ہیں ہمارے ڈو کو ٹائم مل گیا ہے ٹھیک ہے ناظرین ڈو کو میں نے اس طرح دو چھوٹے دو میں ڈیوائٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے ناظرین اب اس میں انشاءاللہ اس سے ہم بنائیں گے اس کو پیلائیں گے انشاءاللہ اور ناظرین یہ آپ اس میں نوٹ کرنے کہ اس کو پیلانے کیلئے میں جو خوشکا یوز کر رہا ہوں وہ آٹے کا نئیے میدے کا نئیے یہ ہے بیسن کا ٹھیک ناظرین اس کو میں ابھی پیلاؤں گا انشاءاللہ پیلانے میں آپ لوگ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ میری بہنیں زیادہ ایکسپرٹ ہیں کیونکہ ہر صبح آپ روٹیا بناتی ہیں اس کو اس طرح پہلے ہاتھوں سے پیلائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ناظرین اس کو ہم نے اچھی طریقے سے پیلانا ہے انشاءاللہ یہ نمک پارجو ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ انجائے کریں گے آپ کو بازار سے ریٹ میں بھی کم پڑھیں گے اور زبردست بھی ہوں گے اس کو ناظرین میں اس طرح پیلاؤں گا آہستہ آہستہ انشاءاللہ ناظرین میں نے کیمرے کے سامنے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں باقی میں نے پہلی بتا دیا ہے کہ میری جو بہنیں ہیں وہ مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں اس کو اس طرح انشاءاللہ پیلائیں گے ٹھیک ہے ناظرین یہ اب یہ میں نے پیلا پیلا دیا ہے اس کو ناظرین اب ہم ستہ کاٹیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے کٹر لیا ہوئے آگ کٹر تاکہ یہ جو ہے اس میں کوئی ڈیزائن بن جائیں بچے جو ہیں وہ پھر ڈیزائن والے چیز جو ہیں اس کے لئے بڑے ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں اسی طرح اس کو ہم کاٹیں گے تاکہ اس کا ایک زبردہ شیپ بن جائے ناظرین یہ نمک پار انشاءاللہ انشاءاللہ خالص بھی ہوں گے مزیدار بھی ہوں گے انشاءاللہ اور ناظرین یہ ایک نائمکل بھی انشاءاللہ ہوں گے آپ اپنے سامنے اپنے بچوں کے لئے چیز بنائیں اپنے گھر والوں کے بنائیں یہ آپ چائے کے ساتھ گرمہ گرم نمک پارے گھر میں ہی بنائیں اور انشاءاللہ گھر میں ہی اس کو استعمال کریں ناظرین اس طرح کاٹیں گے پھر میں اس کو اس طرح ہم رکھیں گے بیچ میں اس طرح اگر آپ چھوٹے سائز بنائیں چاہتے ہیں تو اس کو یہاں پر یہاں سے بنائیں یہاں سے کاٹ دیں یہ چھوٹے چھوٹے بہترین سائز بن گئے یہ ابھی میں اس کو اس طرح کاٹوں گا تو اس کو میں نے تین پیسز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے ناظرین یہ اس طرح نمک پارے انشاءاللہ سب میں بنا کر انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاتا ہے انشاءاللہ نمک پاروں کو اس شیپ میں میں نے کاٹ دیا ہے گھی میں نے گرم کر دیا ہے ٹھیک ہے ناظرین اب یہ نمک پارے ہم اس گھی میں فرائی کریں گے ٹھیک ناظرین اس کو اس طرح ہمیسی طرح چوری سے ڈالیں گے آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی یہ آپ اس میں نہیں جڑیں گے یہ خود بخود پکیں گے تو ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اس کو ناظرین ہم نے لو تو میڈیم آنچ پر انشاءاللہ اس کو ہم پکائیں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہترین بہترین اس کا لپ بن گیا ہے ڈیزائن بن گیا ہے یہ جو ڈیزائن ہے اس کو دیکھ کر بچے بڑے خوش ہوتے ہیں ٹھیک ناظرین اس کو ہم نے دوسرے سائٹ پر بھی ساتھ ساتھ ابھی کرنا ہے تاکہ ہر سائٹ سے یہ پک جائیں جو ہماری بہنیں ویٹ کانشیس ہیں تو وہ اس میں بلکہ بھی میدہ نہ ڈالیں اور وہ صرف اور صرف بیسن کے نمک پارے بھی بنا سکتی ہے انشاءاللہ اس کو ذرا ہم ٹائم دیں گے اس لوٹی میڈیم آنچ پر ناظرین اس کو پکانا ہے ناظرین ریسیپی آپ ضرور ضرور ٹرائی کریں پسند آئے ناظرین تو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصل افضائی ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نمک پارے ہمارے بلکل ریڈی ہیں اس کو اب ہمیں ڈش آؤٹ کروں گا انشاءاللہ ٹیکنے ناظرین اس کو ڈش آؤٹ کرنے کیلئے آپ سٹرینر کا استعمال کریں تاکہ اس کے ساتھ اگر ایکسٹر آٹھینٹ ہے نہ وہ برطن میں چلے جائے گا دیکھنے ناظرین اس کے آواز سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنے کرسپی بنے ہیں ماشاءاللہ اسی طرح ناظرین باقی بھی میں اس پر ڈالوں گا بھی ڈالتے وقت ناظرین آپ خیال رکھیں کہ آپ کے اس کے چینٹے نہ پڑے اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ بچوں کو آپ نے نزدیک نہیں چوڑنا کوئی غلطی کا پتہ نہیں چلتا انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو احسانہ خدا نہ خاص کا کوئی مشکل میں آپ لوگ بنس جائیں اس کو بھی میں پکا کر انشاءاللہ ڈش آؤٹ کروں گا ناظرین باقی کے نمک پاری بھی ہمارے بالکل لڑی ہیں ٹھیکے ناظرین آپ اس کو دیکھیں اس کو بھی میں ابھی سٹرینر میں ڈش آؤٹ کروں گا انشاءاللہ بہترین نمک پارے ہیں ناظرین اس رسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ انجائے کریں گے گھر میں نمک پارے بنانا کرسپی نمک پارے بنے ہیں ناظرین یہ بہترین اور آسان رسیپی ہے آپ انشاءاللہ ضرور ضرور اس کو گھر میں بنائیں اپنے بچوں کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے چائے کے ساتھ انجائے کریں اور ناظرین یہ آسان رسیپی ہے انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے گروانوں کو انشاءاللہ یہ پسند آئے گا اور ناظرین اگر آپ کو رسیبی پسند آئے تو قائنلی اس کو لائک کریں اپنے دوستو رشتداروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ناظرین پلیس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہیں اور ہماری بھی حسن افضائی ہو بہت شکریہ السلام علیکم ناظرین بہت شکریہ السلام علیکم ناظرین بہت شکریہ السلام علیکم ناظرین